سلام علیکم مفید ہے نمبر تین بچوں کو جھولے میں جھولائیں یا بچھونی پر لیٹائیں یا پھر اپنی گود میں سلائیں ہر حال میں بچوں کا سر انچا رکھیں نمبر چار پدائش کے بعد بچوں کو ایسی جگہ نہ سلائیں جہاں روشنی بہت تیز ہو کیونکہ بہت تیز روشنی میں رہنے سے بچے کی نگاہ کمزور ہوتی ہے نمبر پانچ گرمیوں میں ائر کولر کی ڈریکٹ کولنگ اور سردیوں میں ہیٹر کی ڈریکٹ ہیٹنگ سے بچے کو دور رکھیں دونوں صورتیں بچے کے لیے نقصان دو ہیں نمبر چھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پدائش کے بعد ان کے دائیں کان میں ازان دی دائیں کان میں ازان دینا اور بائیں کان میں اکامت یعنی تکبیر نمبر سات ازان دینا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے نمبر آٹھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چھوٹے بچے لڑکے یا لڑکیاں کسی کو بھی لائی جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے پھر گھٹنی یعنی خجور یا میٹی چیز چبا کر بچوں کے موں میں ڈال دیتے جسے ہم لوگ گھٹی دینا کہتے ہیں نمبر نوہ جب بچے کی مسورے سخت ہو جائیں اور دانت نکلتے معلوم ہوں تو ان کے مسوروں پر شہت ملا کریں اور ان کے سر اور گردن کی تیل سے اچھی طرح مالش کیا کریں اس سے بچوں کو دانت نکالنے میں آسانی ہوتی ہے نمبر دس جب دودھ چھوڑانے کا وقت آئے بچہ کچھ کھانے لگے تو خبردار بچے کو کوئی سخت چیز نہ دیں بلکہ نہائیتی نرم اور جلد حضم ہونے والی چیز بچے کو دیں دین کو چاہیے کہ ان احتیادی تدابیر پر عمل کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں ایمنٹ میں اپنے آئے کا اظہار ضرور کریں تھنکس فور روچنگ اللہ حافظ